اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر کنری سے ہمارے ریپورٹر زلفکار علی کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپٹی کمیشنر عمر کوٹ ڈاکٹر ایم بی راج دہاری جو نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج اور گورنمنٹ مونو ٹیکنیکل کالج عمر کوٹ کا دورہ کیا اور یکم فروری دوہزار تیس سے شروع ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری مہم کا باقاعدہ افتتہ کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپورٹی کمیشنر عمر کوٹ ڈاکٹر ایم بی راجہ نے کہا ہے کہ ظلہ کی عوام ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے اپنا اور اپنے خاندان کا اندراج کرائے تاکہ وسائل کی بہتر انداز میں تقسیم ہو سکے اس موقع پر ڈیسٹرک فوکل پرسن مردم شماری آغا افتخار نے بتایا ہے کہ اس پر مردم شماری ڈیجیٹل ٹیبلٹ کے ذریعے مردم شماری کی جائے گی اور اس کا ڈیٹا اسلامباد بھیجوایا جائے گا اور کہا کہ ظلہ عمر کوٹ کو مردم شماری کے لحاظ سے ایڈمن ظلہ کا درجہ دیا گیا ہے جبکہ چار تحصیلوں کو ڈیسٹرک سینسرز کا درجہ حاصل ہوگا جس میں ڈیسٹرک آفیسرز سیڈیوز ہوں گے جو فیلڈ سٹاف ٹیموں کی مقرری تربیت اور مردم شماری کے کام کے نگرانی پر کریں گے اور کہا کہ مردم شماری کے سلسلے میں پورے ظلہ میں آٹھ سو اٹھانوے بلوکس بنائے گئے ہیں پہلے مرحلے میں چار سو انانچاس بلوکس اور دوسرے مرحلے میں چار سو انانچاس بلوکس میں مردم شماری کی جائے گی اور مردم شماری کے پہلے کام میں چار سو ننچاس شمار کنگان کام کریں گے جن کی تربیت جاری ہے پہلے مرحلے میں دو سو تیس شمار کنگان کی تربیت سات سے گیارہ جنوری دو ہسار تیس اور بارہ سے سولہ جنوری دو ہسار تیس تک باقی دو سو انیس کو دوسرے مرحلے پر تربیت دی جائے گی مرحلے پر تربیت دو سو انیس کو دوسرے مرحلے پر تربیت دو